نم نرواچس سانسد پپو یادب نے دیر رات پونیاں استھیت جی ایم سی ایچ اسپتال کا نریکشن کیا جی ایم سی ایچ میں ایڈمیٹ مریض اور ان کے پریجنوں سے مل کر ان کے سواستے کے بارے میں جانکاری لی اس دوران انہوں نے کہا کہ یہاں کی حالات بہت خراب ہیں کوئی ویستہ ویابت ہے اس کو لے کر ہم نے جی ایم سی ایچ کے پتہ دکاری سے بات کی ہے اور بہتر ویوستہ بہال کرتے ہوئے گڑومتہ پونڈ علاج اور دوائی اپلپت کرانے کا نردش دیا کیا آپ ڈاکٹر سے بھونٹ مانگیں گے میں نے کہا ڈاکٹر سے ڈیلی میں ملتا ہوں کیونکہ میں ان کی عزت کرتا ہوں تین حصہ ڈاکٹر میرے پریبار اور عشتہ دار ہیں اور میرے پریبار سے جھرے ہیں ایسے ڈاکٹر جو مافیا اپنے کو کہتا ہے اور جو راجنیتی کرتا ہے میں ایسے ڈاکٹر سے کبھی بھی بھونٹ نہیں مانگوں گا ایسے نرسیگ ہوم جو گورنمنٹ کے رول کے مطابق نہیں ہیں اور غلط طریقے سے پیسی تطلوجی کے دورہ کسی میڈیسین کے دورہ عام جنتہ کو فسا کر کے اسپتال میں بھرتی کرواتا ہے میں اس کے خلاف ہوں میں نے کہہ دیا بانسر مت رکھیں میں نے کہہ دیا کہ کسی بھی قمت پر اسپتال میں گنڈے کو مت اپنوں کی پر رکھیں میں نے کہہ دیا صدر اسپتال میں آپ پیسنٹ کے اٹینڈنٹ کو جو پٹواتے ہیں یہ کام مد کریے آپ اپنے میں صدار لائیے ہم ایک سجک جن پرتنیدی کے روپ میں آئے ہیں ہم بیٹا کے ساتھ سیبک بھی ہیں کانون نیای کے لیے ہیں اور ہر پریبار کو نیای دینا میرا مقصد ہے نیای کے علاوے کچھ بھی آپ امید ہم سے نہیں کیا میں نے پہلے کہا کہ لوگ بھونڈ دیتے ہیں اس بار بھی بھونڈ دیئے پورا بردیس برباد ہو چکا لیکن بھونڈ تو دیئے نہ بیجے پیور جدیو وہیں اس دوران سرکار بنانے کو لے کر پپو یادو نے بڑا بیان دیا انہوں نے بھاوشیوانی کر دی ہے کہ انڈیا کی سرکار اگر بنتی بھی ہے تو نیریندرو موڈی تو پردھان منترین نہیں بنیں گے پپو یادو نے کہا کہ نتیش کمار اور چندر بابو نائیڈو ہمیشہ گاندھی وادی وچاردھارہ پر چلے امبیٹ کروا دی ہیں یہ ہمیشہ سیکلر رہے ہیں سماج وادی نیای کی بات کرتے رہے ہیں مجھے امید ہے اور بہت امید ہے میں کہنا چاہتا ہوں کہ نتیش کمار پر دیش کو تب گرب ہوگا جب وہ آج دیش کے لیے کھڑے ہوں گے چندر بابو نائیڈو بھی مجھے امید ہے انڈیا گڑ بندن کی سرکار بنے گی اگر انڈیا کی سرکار بنتی ہے تو نیریندرو موڈی تو پردھان منترین نہیں بنیں گے پونیا سے سنجیو کمار کی رپورٹ دھنیواد